ہیلو نمشکار میں ہوں آپ کا دوست پرہلا سنگ اور آپ دیکھ رہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹیپ فلم نیوز دوستو آپ سب ہی کام میرے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے آپ سب جاننا چاہتے ہوں گے کہ جو سپریم کورٹ میں پانچ تاریخ لگا گئی تھی پی ایس ایل کے اس سپریم کورٹ میں کل پی ایس ایل کے بارے میں کیا نیوز آئی ہے کیا خبر آئی ہے اور کیا کچھ آدیس ہوا ہے جو نمشکوں کو رہت دینے والا ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیے ہم آپ کو اس میں پوری خبر بتائیں گے کہ کل کیا ہوا سپریم کورٹ کے اندر دیکھیں سب لوگ سب نیوزک یہ ہی آسا کرتے ہوئے آئے ہیں آج تک کہ سپریم کورٹ جلدی آدیس کرے گا اور سب ہی نیوزکوں کا پیسہ جلدی ملنا شروع ہو جائے گا مگر بار بار پھر سے وہی ڈھاک کے تین پات کی کوشش اور آسا ہم بار بار کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ آج ملے گا آج ملے گا مگر پھر سے تاریخ پہ تاریخ دے دی جاتی ہے اور اوبجیکشن لگا دیا جاتا ہے دیکھیں اس بار پھر کوٹ کا ہتوڑا چل گیا ہے اور پانچ تاریخ کے بعد اب آٹھ فروری کو اس کی سنوائی ہے کیونکہ پی اے سیل کے جو اونر ہے بھنگو ان کے ڈائریکٹر نے پھر سے اوبجیکشن لگایا ہے اور اوبجیکشن کی سنوائی اب آٹھ فروری کو ہوگی دیکھیں ایک طرف تو بھنگو کہتا ہے کہ ہم سب ہی کا پیسہ دینے کے لیے تیار ہے کوٹ کی نگرائم میں دینے کے لیے تیار ہے مگر اپنے ڈائریکٹر سے بار بار اوبجیکشن لگوا چکا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اس میں آپ کتنی اوبجیکشن اپنے ڈائریکٹر سے دوارہ لگوا چکا ہے دیکھیں بیس ہزار سے زیادہ اوبجیکشن بھنگو اپنے ڈائریکٹر سے دوارہ لگوا چکا ہے یدی بھنگو چاہتا پیشہ دینا تو اوبجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ بھنگو بات پر اسی بات پر اڑا ہوا ہے کہ پروپرٹی کو ہم بیچے اور ہمیں انویسٹرز کا پیشہ دے مگر بار بار اپنے ڈائریکٹر سے جو ہے اوبجیکشن لگوانے دیتا ہے میں آپ کو یہ اوبجیکشن کی لسٹ دکھا رہا ہوں جس پر سنوائی ہوگی تو دوستو ابھی آٹھ تارک کی تارک دے دی گئی ہے آٹھ تارک کو دیکھتے ہیں کی کیا ہوگا کیا اوبجیکشن میں ہوگا اگر سبھی اوبجیکشن کی بات کرے تو لگ بگ جتنے اوبجیکشن ہیں اس میں تو سالوں لگ جائیں گے اور اس طرح سے ہی پیسہ ہمارا فسا رہے گا اور انتجار پہ انتجار بڑھتا رہے گا تو دوستو اب جن لوگ پرتیشتھان نے ایک محیم چلائی ہے کہ مومبائی چلو 26 پروری 2008 کو مومبائی چلنے کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے جن لوگ پرتیشتھان وہاں پر سیبی کے اوفیس میں جائے جائے گا مومبائی میں اور وہاں پر جا کر سیبی کے اوپر دباؤ بنایا جائے گا سیبی سے کہلوایا جائے گا کہ ہمارا پیسہ جلدی ریٹن کرے اور زیادہ زیادہ سنکھہ میں سبھی نویشکو سے نویدن کر رہا ہے جن لوگ پرتیشتھان کی زیادہ سے زیادہ مومبائی چلو ہمارے ساتھ ہم سیبی کے اوفیس میں جائیں گے وہاں پر دھرنا پر درشن کریں گے تو دیکھیں یہ بڑی مہیم ہے جن لوگ پرتیشتھان کے اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ سبھی نویشک ایزینٹ یا جو بھی اس سے پیڑی تھے پی ایس ایل کے پیسے سے وہ سبھی مومبائی چلنے کے لیے تھے یارو جائے 26 تاریخ کو ایک بڑا اندولن جن لوگ پرتیشتھان کے نترتو میں ہونے جا رہا ہے اور اسی طریقے سے پیسہ نکل سکتا ہے دباؤ دیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ تبھی سنے گا آپ کے پتر بھی بہت گئے ہیں کچھ بینیفٹ جرور ہوا تھا پتر لکھنے کا مگر پھر سے وہی اوبجیکشن والی اپیل بار بار ہوتی آ رہی ہے اب نہیں جانتا کہ بھنگو یہ دوہری راجنی تھی کیوں چل رہا ہے ایک طرف کہتا ہے کہ ہم پیسہ دینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اوبجیکشن لگوا دیتا ہے سی بھی لوڑا کمیٹی کے دورہ پیسہ دے رہی ہے اسٹارٹنگ کیا ہے تو کیوں نہ سی بھی کے اوپری دباؤ بنایا جائے اور ممبائی کے لیے چلا جائے تو دوستو آپ تیار ہو جائیے اور ممبائی چلنے کے لیے کیونکہ ممبائی سی بھی کے اوپس میں جائیں گے تب ہی پی ای سی ال کا کچھ پیسہ نکل پائیں گا اسی کے اوپر دباؤ دینا پڑے گا تو دیکھیں جن لوگ پرتشتان سنگٹھن کی ایک بڑی پہل ہونے جا رہی ہے 26 پروری کو یاد رہے 26 پروری کو زیادہ سے زیادہ لوگ ممبائی سی بھی کے اوپس میں یہ جن لوگ پرتشتان ممبائی چلو کا ایک پوسٹر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو آپ یادی سنگٹھن میں بھاگ لینا چاہتے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں کیونکہ جتنے زیادہ نیویشٹک ہو جائے گے تو اتنے ہی زیادہ دباؤ پڑے سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو یادی آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو نیچے لال رنگ کے بٹنل پر کلک کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے دھنیواد thank you very much میری ویڈیو دیکھنے کے لیے